اسلام علیکم میرا نام ہے غلاء مصطفیٰ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے مدیبے ہوں گے لائف کوئنگ جو آئے کر رہے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں جو کام سکھانے جا رہا ہوں اس میں آپ کو کسی بھی کسی کی کالیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے اگر تو آپ کالیفائیڈ ہیں تو پیٹر ہے لیکن اگر آپ کے پاس کام کالیفکیشن ہے یا نہیں پڑے لکھے تو بھی آپ کام کر سکتے ہیں کام پڑے لکھوں والا ہے لیکن میں آپ کو جو میتھر سکھانے جا رہا ہوں اس سے آپ اگر کام ایجوکیڈ ہیں تو بھی یہ کام بازتہ نہیں کر سکتے ہیں جی تو ہاں ہم آج کی ویڈیو میں سیکھنے والی ایسے رائٹنگ کا ورک ہم ایسے رائٹنگ کا ورک کریں گے اسے ہم ارننگ کریں گے ایسے لکھیں گے اسے ہم کمائی کریں گے ارننگ کریں گے اس کے لئے ہم آج یوز کرنے والے ہیں دو پلیٹ فارمز کو دونوں ہی اتھینٹیک ہیں ہنڈر پرسنٹ اوریجنل ہیں ایک پلیٹ فارم سے ہم ایسے رائٹ کروائیں گے سیکنڈ پلیٹ فارم پر ہم اس ایسے کو سیل کریں گے اور اسے ارننگ کریں گے دونوں کی اتھینٹی سیٹی میں آپ کو چیک بھی کروا دوں گا اس کے بعد آپ نے اکاؤنٹ کیسے بنانے ہیں وہاں پر کام کرنے کیسے کرنا ہے اور سیل کیسے کرنا ہے ساری چیزیں میں آج آپ کو اسی ویڈیو میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کر کے دکھا دوں گا تو اس کے لئے چلتے ہیں لائپ ٹاپ کی سکرین پر جانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کی ایکن پر کلیک کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سزیادہ شیئر کیا کریں ان لوگوں کے ساتھ جنہیں اس کی ضرورت ہے یہ کام کر کے خواتین کے لئے بہت سپیشل ہے جو گھر بیٹھ کر کچھ کرنا چاہ رہی ہیں ارن کرنا چاہ رہی ہیں آپ نے سپیشلیسٹ ویڈیو کو دیکھنا ہے اور تھمز اپ لازمی دینا ہے تو چلتے ہیں لائپ ٹاپ کی سکرین پر لیٹس گو اوکے تو ہم آج چکے ہیں لائپ ٹاپ کی سکرین پر جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں آج ہم دو پلیٹ فارمز پر کام کرنے والے ہیں ایک سے ہم ایسے رائٹ کروائیں گے دوسرے پر ہم سیل کریں گے تو یہ پہلی جو پلیٹ فارم ہے اس کا نام ہے رائٹر رائٹر کے آپ نے سپیلنگ نوٹ کر لینے و رائٹر وہ والا رائٹر نہیں ہوگا یہ رائٹر والا رائٹر ہے یہ دیکھیں سپیلنگ نوٹ کر لیں اور آپ نے اس لنک کو اوپن کر لینا ہے یہ دیکھیں میرے پاس رائٹر ویب سائٹ اوپن ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا یہاں سے ہم نے اپنا ایسے رائٹ کروانا ہے پہلے ہمیں آپ کو دکھاتا چلوں یہ دیکھیں سیونٹی لوگ سے اوپر لوگ جو ہے یہاں پر کام کر رہے ہیں اس کے پاس فور پائنٹ نائن اس کی ریٹنگ ہے اور ٹونٹی فائیو ملین پلس آور لوگ یہاں پر ٹائم دے چکے ہیں یعنی کہ اچھی خاصی ٹریفک ہے یہاں پر تو اسی پر ہم کام کرنے والے ہیں کام کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنے پر ہے سب سے پہلے ہم نے سٹارٹ رائٹنگ پر کلک کرنا ہوگا جیسے میں سٹارٹ رائٹنگ پر کلک کروں گا تو یہ میرے پاس اس طرح اوپشنز شو کرے گا کہ آپ سائن اپ ہمارے ساتھ گوگل سے کرنا چاہ رہے ہو فیس بک سے لنکڈن سے یا بائی ای میل کرنا چاہ رہے ہو تو میں پریفر کروں گا کہ ہم سائن اپ کریں بائی گوگل تو کنٹینیو بھی گوگل پر میں کلک کروں گا تو یہ میرے اکاؤنٹس پر لے جائے گا جو بھی میرے گوگل کے اکاؤنٹ یہاں پر لکھا ہوں میں یہ دیکھیں اس اکاؤنٹ سے لوگن کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں جس تھوڑا سا ٹائم لے گا اور آپ کو یہ سائن اپ کر کے لوگن کر دے گا اوکے تو لوگن کرنے کے بعد یہ دیکھیں میرے پاس ایک سیمپل کے طور پر یہ ہمیں ایک ویڈیو شو کرے گا جو آپ نے اچھی طرح دیکھ لینے ہے اس کے بعد سکارٹ رائٹنگ پر کلک کر دینا ہے تو یہ میرے پاس انٹر فیس آ چکا ہے یہاں پر ہم ایسے رائٹ کروا سکتے ہیں ہم نے کیا ایسے رائٹ کروانے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ایسے رائٹنگ کے لیے ہم نے مین لینگویج اپنی انگلیش کو ٹارگر کرنا ہے ٹھیک ہو گیا انگلیش سیلیکٹ کر لینے ہے اس کے بعد سیلیکٹ ٹون پر آپ نے کلک کرنا ہے ہم نے کونونسنگ ہی رکھ لینے ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ چوز یوز کیس تو یہاں سے ہم نے کیس چوز کرنا ہے کیس ہم کس طرح کا چوز کرنے والے ہیں ہم یہ دیکھیں سارے کیورٹس آپ کو دیئے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی کیس آپ چوز کر سکتے ہیں جو آپ ڈسکریپشن لکھ سکتے ہیں کیورٹس ایکسٹر ایکٹر ہے لینڈ پیج ہے نیوز لیٹر ہے کوئی بھی آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں جس طرح کا بھی ٹاپک آپ رکھنا چاہ رہے ہیں یا ادھر پر کلک کر کے آپ خود بھی ٹائپ یہاں پر کر سکتے ہیں ہم نے یہاں پر کہہ رہا ہے ہم نے بلوگ سیکشن رائٹنگ پر کلک کر لینا ہے ٹھیک ہوگی ہے کیونکہ ہم ایسے رائٹ کروانے والے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے سیکشن ٹاپک آپ کس ٹاپک پر ایسے لکھوانا چاہ رہے ہیں تو جو موسٹ کومن ٹاپک آج کل پاکستان میں ڈسکس ہو رہا ہے آل اوپر دا ورڈ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کرائسز کے بعد کرونا کے بعد جو ڈسکس ہو رہا ہے وہ اکانومیکل کرائسز تو ہم اسی کو ٹارگٹ کریں گے اکانومیکل کرائسز میں یہاں پر لکھوں گا اکانومیکل آپ کوئی بھی ٹاپک جو کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ ہو یا جو آپ کی پسند ہو بہت ساری ٹاپک آپ چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے نیچے سیکشن کیورز یہاں پر آپ نے تین سے چار جتنے بھی آپ کیورز لگا سکتے ہیں بارسانی آپ نے یہاں پر کیورز لگانے ٹھیک ہو گیا توewن میں یہاں پر keywords لگا دیتا ہوں for example میں ایک لگا دیتا ہوں economical اور دوسرا میں keyword لگا دیتا ہوں economical یہ بہت important ہے کیورٹس کیونکہ اسی کے گرد اس نے آپ کو گمانا ہے اسی سے related ہم نے بھی کیورٹس لگا دینے اکانومیکل crisis میں ایک لگا دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور ایک آدھا اور کیورٹ ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں فار ایکزیمپل میں لگا دیتا ہوں economical economical crisis اور پاکستان میں فار ایکزیمپل یہاں پر لگا دیتا ہوں کہ پاکستان میں اس ٹائم بہت زیادہ issue ہے بہت زیادہ crisis کو فیس کر رہا ہے اسی طرح یہ دیکھیں ویڈینٹ ہے ویڈینٹ ہے آپ کون سا رکھنا چاہتے ہیں وان ٹو تھری یہ بھی آپ سیلیکٹر ساتے ہیں ون پہ ہی رکھتے ہیں کرییٹیوٹی آپشنل ہے یہ میڈیم ہائی لیول ہم ہائی رکھ لیتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں رائیٹ فار می میرے لیے لکھو تو میں یہاں پر رائیٹ فار می پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے یہاں پر جیسے ہی میں نے رائیٹ فار می پہ کلک کیا تو اس نے لکھنا سٹار کر دیا ہے اور یہ دیکھیں میرے پاس یہ دیکھیں اس نے لکھ کر اس نے میرے ٹاپک سے مجھے دے دیا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے اس ٹاپک کو میں نے یہاں سے کوپی کر لینا ہے کوپی کرنے کے بعد میں نے کوئی مایکرو سوفٹ ورڈ یا ورڈ پیٹ کی فائل اوپن کر لینا ہے جو جو بھی سوفٹوے ویر آپ کے پاس ایڈیٹنگ آویلیبل ہو آپ نے وہ والا اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر ہم نے یہ والا پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ میں نے پیسٹ کر دیا ہے اس کی ایڈیٹنگ ہم بعد میں کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ دیکھیں یہ ہم نے سیکشن ٹاپک دیا تھا ایکونومیکل کرائیسس اب ہم کیا کریں گے نیکسٹ ہم لکھیں گے ایکونومیکل کرائیسس سولوشن اس کا سولوشن بھی دیکھتے ہیں سولوشن اوکے اب ہم اس کا سولوشن اسے لکھوا لیتے ہیں یہ دیکھیں رائٹ فارمی پہ میں کلک کروں گا کیورٹس ہم نے پہلے ہی دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ رائٹ کر رہا ہے اوکے تو یہ دیکھیں اس نے سولوشن بھی ہمیں لکھ کر دے دیا ہے اب اگین ہم اسے یہاں سے کاپی کریں گے کاپی کرنے کے بعد میں واپس جاؤں گا اپنی اسی وارڈ فائل پر تو یہ دیکھیں میں نیچے آتا ہوں تو میں یہاں پر اسے بھی پیسٹ کر دوں گا ٹھیک ہو گیا یہ کمپلیٹ ایسے ہے جو میرے پاس لکھ کر تیار ہو چکا ہے آپ یہاں سے اگر کنٹرول اے پہ کلک کریں کاپی کریں اگر تو ہم جائیں واپس اپنی وارڈ کی فائل میں تو یہ دیکھیں میں آپ کو وارڈ فائل نیو یہاں سے اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں نیو فائل میں اوپن کر لیتا ہوں یہ میں کیوں اوپن کر رہا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے create نیو فائل پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں میں اسے یہاں پر پیسٹ کرتا ہوں یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا اس نے ایٹ ٹوانٹی ورڈز لکھے ہیں ٹوٹل ایسے کے آپ شورٹ بھی کر سکتے ہیں اب آپ نے اس کو یہاں سے ایڈٹ کر لینا ہے کمپلیٹ ایسے کو سیلیکٹ کرنا ہے اور آپ نے اس سارے کو ایسے کو اپنے ایڈٹ کر لینا یہ دیکھیں میں ٹائم سی نیو رومن پہ جاؤں گا اس کے بعد یہ سپیس آپ نے remove کر لینا ہے کمپلیٹ ایسے کو اپنے ایڈٹ کر لینا ہے میں ایڈٹ کرتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں different options available ہیں آپ کے پاس لیکن آپ نے PDF فائل میں سے save کر لینا ہے یہ دیکھیں میں desktop پہ جاتا ہوں اسے یہاں پر میں save کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس file میری save ہو جگی ہے میں آپ کو open کر کے بھی دکھا دیتا ہوں ایک من میرے پاس میں desktop پہ آیا تو یہ دیکھیں میرے پاس میں نے ایسے اسے لکھوا لینا ہے یہ دیکھیں ایک پروپ پر ورس چوز کرے گا یونیک ورس چوز کرے گا اور آپ کو ایک پروپ پر ایسے لکھ کر دے دے گا اوکے تو ہم نے ایسے لکھوا لیا topic آپ different چوز کر سکتے ہیں multiple topics پر بھی آپ ایک دن میں ایسے لکھوا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم نے ایسے لکھوا لیا اب further ہم نے کیا کرنا ہے ہم واپس آتے ہیں اپنی site پر یہ دیکھیں ایسے ہمارا write ہو چکے ٹھیک ہو گیا ہم نے ایسے لکھوا لیا اب ہم نے اس ایسے کو use کرتے ہوئے earning کیسے کرنی ہے اور کہاں پہ کرنی ہے اس کے لیے ہم چلتے ہیں اپنے next platform پر جس کا نام ہے note exchange اوکے تو ہم second platform پر آ چکے ہیں note exchange کی نام سے side میرے پاس open آ چکے ہیں یہ دیکھیں buy and sale notes flashcards and study guides آپ یہاں پر اپنے جو documents ہوتے ہیں study related وہ sale بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے document آپ buy بھی کر سکتے ہیں یہاں blogs بھی لکھ سکتے ہیں multiple options آپ کے پاس یہاں پر available ہیں میں آپ کو نیچے اس کا wizard بھی کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں free sign up ہے یہاں کوئی کسی قسم کی investment نہیں کرنی ہے آپ نے اس کے بعد set your price آپ نے اپنی price set کرنی ہے get hundred percent commission آپ کو hundred percent یہاں سے commission ملنے والا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے اس پر کام کیسے کرنا ہے اس سے پہلے میں آپ کو check کروا دوں یہ site original ہے یا نہیں اس کے لیے ہم یہاں پر link copy کریں گے copy کرنے کے بعد ہم جائیں گے scam advisor پر اسے پوچھ لیتے ہیں بھائی یہ site original ہے یا نہیں ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے یا نہیں یہ تو یہ دیکھیں میرے پاس جیسے ہی میں نے note exchange dot com site scam advisor پر ڈالیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ likely to be legit trust rating is high ہم اس کا trust score بھی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں trust score hundred by hundred ہے means کہ یہ والی site original ہے ہم اس پر کام کر سکتے ہیں تو کام کرنے کے لیے ہم اب کیا کریں گے واپس جائیں گے اپنی site پر first of all ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے registration کرنی ہوتی ہے registration کے لیے میں sign up پر click کروں گا تو میرے پاس یہ دیکھیں کچھ اس طرح کا interface یہاں پر open ہو جائے گا یہ note exchange کا register page میرے پاس open ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے لکھنا ہے اپنا first name پھر last name لکھیں گے email id لکھیں گے نیچے ہم نے اپنا school university اگر کوئی بھی آپ کی ہے وہ اپنے لکھ دینا ہے اس کے بعد what are you studying یہ آپ نے یہاں سے select کر لینا ہے آپ 12 intermediate ہیں commerce ہیں science ہیں اگر کچھ بھی نہیں پڑے ہوئے آپ under matter ہیں تو آپ other پر click کر سکتے ہیں یہ option آپ کے پاس available ہے اس کے بعد آپ نے username لکھنا ہے یہاں پر آپ نے اپنے نام کے ساتھ digits لگانے ہوتے ہیں آپ نے اپنا username لکھ دینا ہے نیچے password لکھنا ہے display name آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد ہم نے نیچے چلنا ہے یہ دیکھیں how do you plan to use note exchange یہاں سے میں select پہ click کروں گا buyer seller یا both آپ یہاں پر document buy کرنا چاہ رہے ہیں sale کرنا چاہ رہے ہیں یا دونوں تو ہم یہاں سے seller پہ click کریں گے کیونکہ اپنے documents یہاں پر اپنے sale کرنے ہیں how did you hear about note exchange آپ نے کہاں سے سنا ہے کیسے سنا ہے تو facebook یہ دیکھیں آپ نے یہاں سے چوس کے لینے نہیں ہے youtube سے آپ نے سنا ہے option نہیں available تو آپ other پہ click کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے کرنا ہے what nationality you are یہاں سے آپ نے پاکستان کو select کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد what year of university آپ نے schooling اپنی کس سال میں complete کی ہے تو آپ نے یہاں سے year select کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا اگر تو نہیں ہے آپ under matter پہ click کر دیں اسے جان چھلا لیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد how many hours do you study a week a week میں کتنے گھنٹے study کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس different hours آ جائیں گے تو میں آپ کو prefer کروں گا آپ یہاں پر i don't study پہ click کر دیں آپ اتائیں کہ میں scary نہیں کرتا میرے پاس بہت سارا time ہے لکھنے کے لئے جتنے مرضی آج سے مجھ سے لکھوا لیں بس مجھے پیسے چاہیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نیچے آپ نے mobile number اپنا لکھ لینا یہ optional ہے آپ نے نہیں لکھنا تو آپ sure بھی سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد times and conditions پہ آپ نے click کرنا ہے accept پہ click کرنا ہے ہم جلدی سے یہ والا form fill کر لیتے ہیں یہ دیکھیں چار options ہیں products add products earning orders profile and logout ٹھیک ہو گیا اگر تو ہم یہاں پر products پہ click کریں میں آپ کو کر کے دکھا داتا ہوں products ابھی ہم نے کوئی بھی product یہاں پر کوئی بھی document کسی بھی قسم کا upload نہیں کیا تو product میرے پاس zero show ہو رہی ہوگی یہ دیکھیں no products found ڈیک ہوگی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم add product پہ click کریں گے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اپنے product لگانی ہے اپنی pricing final کرنی ہے اس کے بعد ہم نے commission earn کرنا ہے یہاں سے یہ مرے پاس add product کا interface open ہو چکا ہے ہم نے اپنی product یہاں پر کیسے کرنی ہے ٹھیک ہوگی اس کے لئے میں کیا کروں گا یہ دیکھیں product title first of all ہم نے یہاں پر اپنی product title لکھنا ہوگا ہم ایسے کا topic رکھ چکے ہیں ایسے on economical crisis and its solution یہ topic میں یہاں پر لکھ دوں گا آپ کا topic کوئی بھی ہو سکتا ہے میں نے just یہ چوز کیا ہے آپ کو سمجھانے کے لئے ٹھیک ہو گیا یہ میں نے یہاں پر title لکھ دیا اس کے بعد وہ کہہ کہا رہا ہے آپ نے اپنی pricing چوز کرنی ہے pricing ہم at least کتنی ٹونٹی ڈالر یہاں سے چوز کریں گے ٹونٹی ڈالر اگر پاکستانی روپیز میں آپ کو بتایا جائے گی کتنے ہوتے ہیں تو میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں اس کے لئے یہ دیکھیں میں نے exchanger open کر لیا اگر ہم ٹونٹی ڈالر یہاں پر لکھیں ٹونٹی ڈالر almost پاکستانی five thousand seven sixty almost چھ ہزار پر بن جاتے ہیں ایک ایسے کے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم واپس چلتے ہیں ٹونٹی ڈالر میں نے چوز کر لیا ایک چیزہ آپ نے نوٹ کریں یہاں پر آپ نے url اپنا نہیں ڈالنا ہم نے add file پر click کرنا ہے multiple آپ files یہاں پر add کر سکتے ہیں یہاں سے میں upload پر click کروں گا تو select file پر میں click کروں گا اس کے بعد میں اس file پر چلا جاؤں گا جو میں نے اپنے laptop میں save کی ہوئی ہے یہ same کام آپ اپنے mobile phone پر perform کر سکتے ہو تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ایسے اپنا save کیا تھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ایسے on economical crisis and its solution یہ والی file میں یہاں سے upload کر دوں گا ٹھیک ہو گیا file میری upload ہو چکی ہے یہ دیکھیں insert file url یہ خود ہی generate کر لے گا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں url اس نے automatic produce کر دیا ہے آپ ایک ٹائم میں multiple files یہاں پر add کر سکتے ہو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں یہ دیکھیں میرے پاس preview ہے preview یہ خود ہی کرے گا ہمیں اس کی ضرورت نہیں optional ہے product category نیچے پوچھ رہا ہے وہ ہم نے select کر لے نہیں ہے ہم نے economical issue کو ڈسکس کیا ہے economics میں select کر لوں گا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد tags ہے یہاں پر میں نے tags لگانے جو کہ compulsory ہیں کیونکہ ہم جتنے اچھے tags لگائیں گے اتنی زیادہ chances ہوں گے میرے document کے sale ہونے کے میں economical سے related ایسے لگا ہے economical لگا دیتا ہوں اس کے بعد economical crisis میں لگا دوں گا یہاں پر crisis دو tags ہو گئے میرے پاس اور بھی tags آپ لگا سکتے ہیں economical crisis in پاکستان میں لگا دیتا ہوں یہ دیکھیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ economical crisis ٹھیک ہو گیا یہ میں نے تین tags لگا دیئے ہیں آپ یہاں سے multiple tags لگا سکتے ہو جتنے اچھے tags ہوں گے اتنی زیادہ chances ہوں گے آپ کے ایسے کے sale ہونے کے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد product body body آپ نے لکھتے نہیں ہے آپ نے ایسے سے related ہی آپ نے لکھنی ہے تو وہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہو یا آپ chat gpt سے بھی لکھوا سکتے ہو ٹھیک ہو گیا میں chat gpt سے لکھوا لیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے chat gpt پہ ڈالا ہے میں نے اسے same topic دیا ہے اور اس نے میرے پاس یہ complete description اسے related لکھ کر دے دیا ہے میں اسے یہاں سے copy کر لوں گا copy کرنے کے بعد میں واپس آم گا تو یہ دیکھیں میں نے product body میں ڈال دیا ہے میں یہاں پر اسے paste کر دوں گا ٹھیک ہو گیا یہ complete description ہے product body میں best words ہیں جو میں نے chat gpt سے لکھوا ہے اور یہاں پر ڈال دیں اس کے بعد یہ دیکھیں grade option آ رہی ہے complete یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد university school یہ بھی آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد نیچے سبجیکٹ ہے سبجیکٹ میں میں economics ہی لکھوں گا economics یہ دیکھیں میرا topic economics ہے ادھر ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نیچے چلتے ہیں subject number ہے یہاں پر آپ کوئی بھی number لکھ سکتے ہیں یہ compulsory نہیں ہے آپ اسے skip بھی کر سکتے ہیں for example میں 3x4 یہاں پر لکھ دیتا ہوں number of pages آپ different number of pages یہاں پر لکھ سکتے ہو ٹھیک ہو گیا lecture یہ بھی optional ہے ان چیزوں کو آپ skip کر سکتے ہو ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم نے accept پہ click کرنا ہے اور end پہ میں نے submit پہ click کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب میرا جو document میں نے ان کو دیا ہے ایسے write کر کے دیا یہ دیکھیں success کی option آ چکی ہے ہمارا document upload ہو چکا ہے اب جیسے ہی میرا document sale ہوگا 20$ میرے account میں transfer کر دیے جائیں گے یہ آپ کے جو بھی document جتنے بھی آپ upload کریں گے ان میں سے charges نہیں کرتے لیکن منطلی ان کے one to two ڈالر charges ہوتے ہیں جو یہ website والے آپ سے لیں گے اور باقی آپ کا commission 100% سے 98% آپ کو return کر دیا جائے گا آپ کے account میں transfer کر دیا جائے گا یہ دیکھیں آپ یہاں پر blocks لکھ سکتے ہیں document sale بھی کر سکتے ہیں اور buy بھی کر سکتے ہیں یہ تھا complete کام ہم نے ایسے write کروا لیا اور اس platform پر آ کر ہم نے اسے list up کر دیا یہاں پر sale ہوگا اور جو بھی ہماری earning ہوگی ہمارے account میں transfer کر دی جائے گی جو کہ at least ہم نے 20 ڈالر ان کو بتا دیا ہے اوکے تو میں product پر click کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ جو میں نے document upload کیا ہے list up ہو چکا یہ دیکھیں pending review آ رہا ہے جیسے ہی accept ہوگا میرا document sale ہونے کے لیے show ہو جائے گا ٹھیک ہوگا جیسے ہی sale ہوگا تو میرے پاس earning میں میرے پاس اس کا profit آ جائے گا اور یہ دیکھیں earning پر میں click کرتا ہوں جیسے ہی میرا کوئی بھی document sale ہوگا یہاں پر آپ multiple documents لگائیں جتنے document sale ہوں گے اتنی earning آپ کو یہاں پر save ہو جائے گی اوکے تو امید ہے آپ کو یہ آسان سا کام ایسے writing کا کام سمجھ آ چکا ہوگا platform authentic ہے تو آپ نے کام سیکھ لیا ہوگا اور ابھی سے account بنائیں اور کام start کر دیں تو ملتے ہیں next ویڈیو میں ایک نئے earning topic ایک نئے earning click کے ساتھ دفتہ کے لئے اجازت دیجئے جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں بیلک آئیکن پر click کر دیں ویڈیو کو تھامس اپ دے دیں نیچے اچھا سا کامنٹ لکھتے ملتے ہیں next ویڈیو میں اللہ حافظ